اور اس ملک کے اندر بہت بڑے عالم دین مسلک دیوبنگ کے ترجمان جناب مولانا رفی عثمانی بھی اس دنیا سے کوچھ کر گئے اس موقع کے اپر خوشی کی بات یہ ہے کہ جس بات نے بیندل مسالک ہمہنگی کو فروغ دینے کے اندر نمائی کردار ادا کیا مفتی تکی عثمانی صاحب جو انتہائی جید عالم دین ہیں اور کئی مرتبہ ٹیلی فون کے اپر اور دوگر درائے کے ذریعے میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے مجھ سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں مجھ سے بڑا ہی پیار فرماتے ہیں مفتی تکی عثمانی حفیظہ اللہ نے جس وقت اپنے بھائی مولانا رفی عثمانی کے جنادے کو پڑھایا تو احناف کے طریقہ ایکار کے مطابق نہیں پڑھایا کہ احناف تو اپنی نماز جنادہ کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے لیکن مفتی تکی عثمانی صاحب نے جس وقت سری نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ کو ظاہر کیا تو ان الفاظ سے سورہ فاتحہ کا اظہار ہوا اس بات کے اپنے بہت سے ہنفی دوست جو تھے حیران ہوئے یہ مولانا تکی عثمانی نے کیا کیا تو مولانا تکی عثمانی کے بعض شگردوں نے اس بات کو ببادے فرما دیا کہ مولانا نے اپنی کتاب انعام الباری کے اندر ہی بھی اس بات کا ذکر کر دیا کہ سورہ فاتحہ کو جنادہ کے اندر پڑھنا سنت ہے اور انہوں نے اس بات کو وعدے کر دیا جب دلیل قوی ہو جب دلیل راجے ہو تو اس موقع پر غیر ہنفی مسلکوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور دعا کے کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں تو جو زیادہ منقول ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے جو کم منقول ہیں ان کو کم پڑھنا چاہیے تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے تو بطور دعا کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں پڑھ سکتے ہو لیکن لازم نہیں ہے اور وہ دعائیں جو زیادہ کسرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں جیسے اللہم مغفر لحینا ومیتنا اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی اس پر کوئی حدیث نہیں ہے موسیقی